السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لکھیں ایک اور بہترین پیشکش بائی دیکھو سنو اور جانو بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے اتنے دن سے کہ آپ ہسٹری کے اوپر ویڈیوز بناتے ہو تو آپ دیکھو جانو اور سنو وہاں پہ جا کے دیکھئے وہاں پہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ سچ میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز تھیں یار ہم نے ایک ویڈیو لی ہے that is who was احمد شاہ عبدالی جتنا ہمیں پتا ہے جتنا ہم نے سنا ہے احمد شاہ عبدالی کی جو فوجیں تھی جو انڈیا میں مطلب جو ہندوستان کی طرف جب آئی تھی اٹھرہ سو اس ٹائم پہ تو بہت تباہی مچاتے آتی تھی بھائی بڑی بڑی تباہی افغانی تھا یہ بندہ if i'm not wrong but let's see کیا سچ ہے اس کے بارے میں اسامہ گازی بہت تگڑا بندہ تھا یہ بہت مطلب بہت تگڑا بندہ تھا اور جو ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں جو ہمیں پتا ہے دیکھو جو ہم نے سنا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بہت ہی مطلب جب بھی یہ جاتے تھے کہیں پہ لوٹنے کے اس کے اس پہ جاتے تھے لوٹتے تھے اور واپس جلے آتے تھے افغان اپنا واپس اتنا سنا ہے بہت جو سچائی ہے وہ پتا چلے ہی ابھی so guys ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سب سے کدھر قویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ ہے ہمارا انسٹیکرام یہاں پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہو یہاں پہ آئی ڈی بھی دی ہوئی ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو اور لنک پر ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہو تو guys بین اڈائم ویسٹ کے لیٹسٹارٹ اپ ویڈیو یہ داستان ہے اٹھارویں صدی کے ابتدائی برسوں کی جب ہندوستان میں مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی ان دنوں ایران میں ایک بادشاہ آیا نادر شاہ ایرانی اس نے افغانستان پر حملہ کر کے ملک کے اہم ترین شہر قندھار پر قبضہ کر لیا یہاں اس کی ملاقات ایک سولہ سالہ لڑکے سے ہوئی جس کا نام احمد خان تھا اور افغانوں کے عبدالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا قندھار کے گورنر نے احمد خان اور اس کے بھائی ذلفقار خان کو قید کر رکھا تھا لیکن نادر شاہ ایرانی جو نادر شاہ درانی بھی کہلاتا تھا اس نے دونوں نوجوانوں کو رہا کر دیا محمد خان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا اور اسے اپنے ذاتی سٹاف جسے بسوال کہا جاتا تھا کا نگران بنا دیا یہی احمد خان آگے چل کر تاریخ میں احمد شاہ عبدالی یا احمد شاہ درانی کے نام سے مشہور ہوا میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آج وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو افغانستان کے بانی حکمران احمد شاہ عبدالی کی بائیوگرافی دکھائیں گے احمد خان کو اپنے ملازمین میں شامل کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ نے ہندوستان پر لشکر کشی کر کے دہلی فتح کر لیا اب ہندوستان پر اس کی حکومت تھی اس نے نوجوان احمد خان کو دکن کا نائب گورنر بنا کر جنوبی ہندوستان میں بھیج دیا لیکن اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا ہوا یوں کہ مغلیہ سلطنت کا سابق وزیراعظم نظام الملک آصف جاہ جو اپنی اقلمندی اور پیشگوئیوں کے لیے بہت مشہور تھا اس نے ایک دن احمد خان کو دیکھ لیا اور اسے دیکھتے ہی پکار اٹھا کہ یہ نوجوان ایک دن ضرور بادشاہ بنے گا یہ پیشگوئی نادر شاہ کے جاسوسوں تک بھی پہنچ گئی اور وہاں سے ظاہر ہے نادر شاہ کو بھی خبر ہو گئی اس نے احمد خان کو فوری دھیلی بلوایا اور جیسے ہی احمد خان اس کے سامنے آیا نادر شاہ نے اپنا خنجر نکال کر اس کے کان کی لوپ پر ایک زخم لگا دیا جب احمد خان نے اس کی بجا پوچھی تو جواب ملا جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ زخم تمہیں میری یاد دلائے گا یہی نہیں نادر شاہ نے احمد خان سے یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد نادر شاہ کی اولاد سے اچھا سلوک کرے گا احمد خان نے وعدہ کر لیا اور وہ اپنے اس وعدے پر ساری عمر قائم رہا نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا صرف آٹھ سال بعد یعنی سترہ سو سنتالیس میں اس کے اپنے ہی محافظوں نے اسے قتل کر دیا جیسے ہی احمد خان کو اپنے محسن نادر شاہ کے قتل کی اطلاع ملی اس نے ایرانی فوج میں موجود افغانوں کی کمان سنبھالی اور انہیں لے کر افغانستان چلا گیا اس زمانے میں کابل نہیں بلکہ قندھار افغانستان کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا چنانچہ احمد شاہ عبدالی بھی قندھار کے قریب پہنچ گیا نادر شاہ کی موت کی خبر پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی چنانچہ افغان قبائل نے ایران سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ کسی افغان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے اب اندھار شہر سے پینتیس میل دور نادر آباد کے قصبے میں شیخ سرخ رحمت اللہ کے مقبرے کے پاس ایک جرگہ منقد ہوا جس میں کئی افغان قبیلے شریک تھے جرگے میں بادشاہ کے انتخاب کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا افغانستان کی بادشاہ کے دو مضبوط امیدوار تھے ایک عبدالی قبیلے کا احمد خان اور دوسرا محمد ضعی قبیلے کا جمال خان لیکن کئی دن کی بحث کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور لوگ مشتہل ہونے لگے لیکن اس سے پہلے کے بعد خون خرابے تک پہنچ جاتی ایک افغان بزرگ نے آگے بڑھ کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا یہ افغان بزرگ سابر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ تھے اور افغانوں میں ان کی بہت عزت تھی انہوں نے کہا خدا نے احمد خان کو تم سب سے بڑا اور عزتدار بنایا ہے تو خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دو سابر شاہ ولی کی بات سن کر سارے افغان خاموش ہو گئے حتیٰ کہ جمال خان بھی احمد خان کے حق میں دستبردار ہو گیا یوں احمد خان کو احمد شاہ عبدالی کے نام سے افغانستان کا بادشاہ بنا دیا گیا پھر سابر شاہ ولی نے مٹی کا ایک چبوترہ بنایا اور اسے احمد شاہ کا تخت قرار دیتے ہوئے گندم کا ایک خوشہ احمد خان کے سر پر بطور تاج سجا دیا اس کے ساتھ ہی افغانستان کی ایران سے آزادی کا بھی اعلان کر دیا گیا سابر شاہ ولی نے احمد شاہ سے کہا تم بادشاہ درے دوران ہو یعنی وقت کا ہیرہ ہو احمد شاہ نے اس خطاب میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی اور اسے درے دران قرار دے دیا اسی خطاب کی مناسبت سے ابدالی قبیلہ درانی بھی کہلانے لگا اور احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ درانی بھی کہا جانے لگا احمد شاہ ابدالی سترہ سو سنتالیس میں افغانستان کا بادشاہ بنا تھا اس نے فوری طور پر افغان قبائل کی فوج کے ساتھ قندھار پر حملہ کیا اور اسے ایرانیوں سے چھین لیا اس فتح کے بعد اس نے اپنی فوج میں اضافہ شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کے سپاہیوں کی تعداد چالیس ہزار ہو گئی فوجی طاقت بڑھانے کے بعد ابدالی نے پہلے قابل پھر غزنی اور اس کے بعد پشاور کو بھی فتح کر لیا اس کے بعد وہ پنجاب جا پہنچا پنجاب پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ لہور کے حکمران شاہ نواز نے پنجاب کو ابدالی کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا یہی نہیں جب ابدالی نے اپنے پیر و مرشد سابر شاہ ولی کو شاہ نواز سے مذاکرات کیلئے لہور بھیجا تو شاہ نواز نے انہیں بھی شہید کر دیا لہور میں بادشاہی مسجد کے پاس حضرت بابا سید سابر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے یہ وہی سابر شاہ ہیں جنہوں نے احمد شاہ عبدالی کو افغانستان کا بادشاہ بنایا تھا جب احمد شاہ عبدالی کو اپنے پیر و مرشد کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ جنوری سترہ سوڑتالیس میں لہور پر قابض ہو گیا اور شاہ نواز دہلی فرار ہو گیا عبدالی نے دریائے سطل جبور کر کے سرہند پر قبضہ کر لیا لیکن اب دہلی سے مغل شہزادے اور ولی اہد احمد اور پنجاب کے گورنر میر منو کی فوج عبدالی کے مقابلے پر آئی مارچ سترہ سوڑتالیس میں دونوں فوجوں کے درمیان سرہند کے قریب شدید جنگ ہوئی جس میں احمد شاہ عبدالی کو شکست ہوئی اور اسے افغانستان واپس لوٹنا پڑا یہ مغل فوج کی غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف آخری فتح اور عبدالی کی ہندوستان میں پہلی شکست تھی لیکن عبدالی پوری تیاری کے ساتھ سترہ سوڑتالیس میں ہی واپس آیا اور میر منو کو گھیر لیا کچھ جڑپوں کے بعد میر منو نے ہتھیار ڈال دی اور خراج دینے کا وعدہ کر لیا لیکن میر منو اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور احمد شاہ عبدالی کے واپس افغانستان جاتے ہی اس نے بغاوت کر دی عبدالی پھر فوج لے کر لہور پہنچا چھے مارچ سترہ سو باون کو دریائے راوی کے کنارے عبدالی اور میر منو کا مقابلہ ہوا میر منو کو شکست ہوئی وہ دس ہزار فوج کے ساتھ لہور میں قلعہ بند ہو گیا اور شہر کے دروازوں پر توپیں نصب کر دی عبدالی نے میر منو سے کہا کہ وہ خود اسے ملنے آئے اور اگر خراج کی رقم بھی ادا کر دے تو افغان فوج لہور پر حملہ نہیں کرے گی میر منو نے یہ بات مان لی اور عبدالی سے ملنے آ گیا عبدالی نے اس سے پوچھا اگر مجھے شکست ہوتی اور میں گرفتار ہو کر تمہارے پاس لائے جاتا تو تم مجھ سے کیا سلوک کرتے میر منو بولا میں تمہارا سر کاٹ کر مغل شہنشاہ کو بھیجوا دیتا احمد شاہ عبدالی نے پوچھا اب تم میرے پاس ہو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں میر منو نے جواب دیا اگر تم سوداغر ہو تو فدیہ لے لو اور اگر واقعی آدل اور رحم دل بادشاہ ہو تو معاف کر سکتے ہو احمد شاہ عبدالی اس جواب سے متاثر ہوا اور اس نے میر منو کو بیٹا کہہ کر گلے لگایا اسے فرزند خان بہادر کا خطاب اور بہت سے انعامات بھی دیئے میر منو کی درخواست پر اہل لہور کو بھی آمان دے دی گئی میر منو عبدالی کے اچھے سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ مرتے دم تک اس کا وفادار رہا پنجاب کے بعد احمد شاہ عبدالی نے کشمیر بھی فتح کر لیا سترہ سو چھپن میں عبدالی نے پھر اندوستان پر چڑھائی کی اور اس بار وہ لہور پر نہیں بلکہ دہلی پر قبضے کی نیت سے نکلا تھا اس زمانے میں دہلی پر مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کی حکومت تھی شہنشاہ نے عبدالی کو صلح کی پیشکش کی عبدالی نے صلح کے لیے دو کروڑ روپے کی رقم اور شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا شاہ عالمگیر ثانی رشتے پر تو راضی تھا لیکن دو کروڑ روپے اس کے پاس نہیں تھے چنانچہ عبدالی نے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ کر لیا مغل شہنشاہ نے شاہی محل خالی کر دیا اور اندرون شہر منتقل ہو گیا جبکہ دہلی کی مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں عبدالی کا نام حکمران کے طور پر لیا جانے لگا عبدالی اب بھی مغل شہنشاہ سے دو کروڑ روپے مانگ رہا تھا مغل سلطنت کے وزیر نے عبدالی سے ملاقات کی اور کہا کہ دو کروڑ روپے دینا مشکل ہے عبدالی نے کہا تمہارے گھر پر کتنی رقم ہے وزیر نے کہا چودہ لاکھ نقد اور چار لاکھ کے ہیرے جواہرات اور دوسرا سامان عبدالی نے یہ سارا سامان اپنے قبضے میں کر لیا چودہ فروری سترہ سو ستاون کو احمد شاہ عبدالی کے بیٹے تیمور شاہ کی شادی شاہ عالمگیر ثانی کی بیٹی سے کر دی گئی اور سرہند کا علاقہ جو پہلے ہی عبدالی کے قبضے میں تھا جہیز میں لکھ دیا گیا کچھ عرصہ دہلی میں قیام کے بعد عبدالی نے مطرہ کا رخ کیا پہلے بلبگڑھ اور پھر مطرہ میں عبدالی کے حکم پر ہندووں کا قتل عام ہوا اور شہر میں نصف بتوں کو بھی توڑ دیا گیا ہندوستان پر اس حملے میں عبدالی نے بارہ کروڑ روپے کا مال غنیمت حاصل کیا یہ سامان اتنا زیادہ تھا کہ اٹھائیس ہزار جانبروں اور چھکڑوں پر لادا گیا جبکہ اسی ہزار افغان فوجیوں میں سے ہر کوئی اپنا حصہ الگ لے کر چل رہا تھا اس دوران پنجاب میں سکھ بہت طاقت پکڑ چکے تھے سکھوں کی گجرانوالا مثل شکرچکیا کا سردار چڑھت سنگھ جو راجہ رنجیت سنگھ کا دادا تھا اس نے افغان فوج پر حملے شروع کر دیئے اور افغان فوج سے بہت سا مال غنیمت چھین لیا عبدالی کے ہندوستان سے نکلتے ہی لہور اور دیلی پر مرہٹے قابض ہو گئے انہوں نے مغل حکومت ختم تو نہیں کی لیکن اب مغل شہنشاہ کی حیثیت صرف مرہٹوں کے گورنر جیسی تھی ان حالات میں عبدالی کو ہندوستان سے ایک خط ملا یہ خط اسے ہندوستان کی عظیم مسلمان شخصیت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا انہوں نے عبدالی کو ہندوستان میں مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر مسلمان حمد کریں تو مرہٹوں پر قابو پا سکتے ہیں یہ خط ملنے کے بعد عبدالی پوری تیاری کے ساتھ پھر ہندوستان کی طرف چل پڑا ادھر مرہٹوں نے بھی فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کو دیلی سے نوے کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست حریانہ کے تاریخی پانی پت میدان میں تیسری اور اب تک کی آخری جنگ کا میدان سجا یہ صرف احمد شاہ عبدالی اور مرہٹوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ہندوستان کی کئی طاقتور ریاستوں کی فوجیں بھی اس میں شامل تھیں شمالی بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقے روحیل کھنڈ کی فوج بھی عبدالی کی کمان میں تھی اس کے علاوہ بھی ہندوستان بھر سے لوگ اس جنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے دوسری طرف مرہٹوں کے ساتھ ایک مسلمان فوجی افسر ابنہیم گردی بھی تھا جو کبھی دکن کی مسلمان فوج میں توپ خانے کا کمانڈر تھا اور اب اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ مرہٹوں کا ساتھ دے رہا تھا دونوں فوجوں کی تعداد کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے صرف ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ دونوں لشکر بہت بڑے تھے مرہٹہ فوج کی کمان مرہٹوں کے حکمران باجی راؤ اول کے بھتیجے صدا شیو راؤ بھاؤ کے ہاتھ میں تھی جبکہ والا جی دوئم کا بیٹا وشواس راؤ بھی اس کے ساتھ تھا احمد شابدالی نے اپنی فوج کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ اس کی فوج سات میل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی صف بندی پہلی رات کے چاند یعنی ہلال کی طرح تھی یعنی اس کے دونوں کونے آگے کی طرف بڑے ہوئے تھے یہ فوج کسی بھی حملہ آور کو بہت آسانی سے گھیر سکتی تھی جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے گئے دونوں فوجوں کا توپ خانہ بھی طاقت میں تقریباً برابر تھا اور شدید گولہ باری سے دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا لیکن جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب مرہٹوں کا سپا سالار، صدا شیو اور اس کا بھتیجہ وشواس راؤ لڑتے ہوئے مارے گئے افغان فوج کے تیروں کی بارش کی وجہ سے مرہٹوں کے تین سو ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کو کچل دیا آخر مرہٹوں کو شکست ہوئی ان کی زیادہ تر فوج نے ہتھیار ڈال دیے لیکن افغان سپاہیوں نے بہت سے قیدیوں کو قتل کر دیا اس جنگ میں پانچ ہزار گھوڑے، دو لاکھ بیل، پانچ سو ہاتھی، مرہٹوں کی ساری توپیں اور بے شمار مالِ غریمت ابدالی کی فوج کے ہاتھ لگا جنگ کے بعد ابدالی نے صدا شیب اور وشواس راؤ کی لاشوں کو ہندو کی رسم کے مطابق چلایا اور ان کی راکھ کو سونے کے برتنوں میں بھر کر مرہٹہ حکمران بالا جی راؤ دوئم کو بھیج دیا ابدالی پانی پت کی لڑائی کے بعد افغانستان واپس چلا گیا لیکن اس نے ہندوستان پر حملے جاری رکھے اب اس کا زیادہ تر مقابلہ سکھوں سے اور ان کے بڑے سردار چڑھت سنگھ سے ہو رہا تھا ایک جنگ میں تو دس ہزار سکھ ایک ہی دن میں مارے گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابدالی نے امرت سر میں سکھوں کے مقدس مقامات کو بھی نقصان پہنچایا تھا لیکن ابدالی کے مسلسل حملوں کے باوجود سکھوں کی طاقت بڑھتی رہی اور آخر وہ لاہور پر قابض ہو گئے ادھر ہندوستان میں انگریز بھی اتنے طاقت پر ہو چکے تھے کہ انہوں نے مغلوں اور مرہٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ابدالی کو کسی قسم کی رقم نہ دیں بلکہ اس کا مقابلہ کریں حالانکہ یہ وہی انگریز تھے جنہیں ابدالی نے کہا تھا کہ وہ شاہ علم ثانی کی دہلی حکومت کو تسلیم کریں اور شروع میں انگریزوں نے ابدالی کو یقین دلایا تھا کہ مغل بادشاہ کے وفادار رہیں گے لیکن ابدالی کی طاقت کمزور ہونے کے بعد انگریز بھی اس کے خلاف ہو گئے یوں اپنی عمر کے آخری حصے میں احمد شاہ ابدالی کے اقتدار جو دہلی تک پھیلا ہوا تھا وہ کم ہو کر پشابر تک رہ گیا سترہ سو انہتر میں ابدالی آخری بار ہندوستان پر حملہور ہوا اور گجرات کے قریب پہنچا لیکن اس کی فوج میں بغاوت ہو گئی اور اسے واپس جانا پڑا اب اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اس کی ناک پر بھی ایک زخم ہو گیا تھا جو پھوڑے کی شکل میں سارے چہر پر پھیل گیا اس کی زبان بھی لڑک کھڑانے لگی تھی اور وہ اشاروں میں بات کرتا تھا اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے تیمور شاہ کو اپنی جگہ بادشاہ مقرر کر دیا تھا تئیس اکتوبر سترہ سو بھتر کو احمد شاہ عبدالی کا انتقال ہو گیا اسے قندھار میں ہی دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر لگائے گئے قطبے پر لکھا ہے کہ احمد شاہ دررانی کے دور میں ہرن اور شیر ایک ساتھ رہتے تھے اور اس کی فتوحات کے شور سے اس کے دشمنوں کے کان بہرے ہو گئے تھے احمد شاہ عبدالی کا انتقال ہو گیا اس کی بنائی ہوئی سلطنت بگھر گئی پشاور اور کشمیر سمیت کئی علاقے سکھوں نے چھین لیے البتہ جس افغانستان کو عبدالی نے آزاد کرایا تھا وہ آج بھی قائم ہے احمد شاہ عبدالی کی بیوگرافی آپ نے جانی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرانس میں انقلاب کیسے آیا تو یہاں سلطنت عثمانیہ کے لیے یہاں اور کل کائنات کی دلچسپ کہانی کے لیے اس جگہ کلک کیجئے مکمل ہسٹری آف احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی اس کے بارے میں پوری چیز بتائی ہے پانی پت کی لڑائی کے بارے میں ہمیں بالکل معلومات ہے بتا ہے ہمیں مراتھو کے بیچ میں اور احمد شاہ عبدالی کے بیچ میں بڑی تگڑی جنگ ہوئی تھی بہت ہی بھائی ڈینجر بندہ تھا یہ اور شکر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا حول ہے تو تہنکی اس پناہیں بھائی ڈینجر بہن رہے ہیں ملی اللہ اس پر ملی گر راستانکوں کو معلومات ہے بابا بہے بہے سیک förstد Parl My